بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وہ یقتہ ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں یا اللہ میرے سہنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ رہاں اجمائین پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں اور سلامتیں نازل فرما ناظرین آج رمضان المبارکی آٹھ طریق ہو چکی ہے اور جمعیرات کا دن ہے وقت اپنی رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے سانس چل رہی ہے رات آتی ہے وہ گزرتی ہے صبح آ جاتی ہے دن گزرتا ہے رات آ جاتی ہے یہ ایک تسلسل جاری ہے ناظرین ایک دن آئے گا کہ ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور دنیا کو چھوڑ کر ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا جس کا نام قبر ہے اس کے اندر رکھ کر ہمیں سب گھر والے چھوڑ کر واپس آ جائیں گے اگر تھوڑا سا اپنے اباؤ اجداد سے جا خود معافز نہ کریں پچھلی زندگی کا تو بڑے بڑے اچھے لوگ بھی تھے اور بڑے بڑے بدماش لوگ بھی تھے بڑے بڑے جنرنیل اور کرنیل بھی تھے جن کے آنے سے لوگ ہل جاتے تھے گھر ہل جاتے تھے لیکن آج وہ صفائی ہستی سے مٹ چکے ہیں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا بس اتنا ہوتا ہے جب وقت تو ہوتا ہے زندگی ہوتی ہے اس دنیا میں تو اس کا بڑا دب دبا اور اس کا پورا نام ہوتا ہے لیکن ایک دو نسلیں ہیں جب اس دنیا سے جاتی ہیں تو اس کا نام لینے والا اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہوتا تو اس دنیا سے محبت کرنا جو کوئی اچھی سوچ اچھا ڈماغ نہیں ہے محبت اس سے کرنی چاہیے جو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رہنے والی چیز ہو جا جس کے پاس آپ نے ہمیں رہنا ہے ہمیں اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے روح جو ہے وہ ہمارے جسم میں ڈالی تو میرے رب نے جب جسم نہیں بنایا تھا صرف روحیں تھی ہر بندے کی روح تھی نبیوں کی تھی ولیوں کی تھی ہم سب لوگوں کی تھی عورتوں کی تھی مردوں کی تو میرے رب نے ان سب روحوں سے پہلے وعدہ لیا تھا اور ان سے خطاب کیا تھا کہ کیا میں آپ کا رب ہوں تو انہوں نے ساری روحوں نے یک زبان کہا تھا یا اللہ تو ہمارا رب ہے اور جب اس انسانی وجود کی اندر ڈال دیا گیا اس روح کو تو یہ روح جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو روح خوش ہوتی ہے تو جب انسان گناہ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے نمازوں کو چھوڑتا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالی کی حدوں کو کراس کرتا ہے تو جسم کے اندر روح تڑپتی ہے کیوں کہ اس نے تو وعدہ کیا ہوا ہے اللہ کے ساتھ تو ناظرین جو جسم ہے اس کے اندر نفس ہے شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے دل کرتا ہے کہ میں نماز کو چھوڑ دوں دل کرتا ہے کہ آج روزہ مس کر دوں دل کرتا ہے کہ میں آج اپنی مرضی سے گھوموں پیروں گناہ کروں یہ کس کی خواہش ہے یہ صرف اور صرف شیطان کی خواہش ہے میرے اللہ نے آپ کو پابند کیا ہے اور ان چیزوں پر سختی سے منع فرمایا ہے کہ یہ کام نہیں کر رہے نہ کرنا ہے آج اس دنیا کے اندر آپ جائزہ لے لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو شیطان کی بات ماننے والے ہیں ناظرین یہ دنیا کمرہ امتحان ہے اس کو چھوڑ کر جانا ہی ہے جانا ہی جانا ہے تھوڑا سا وقت ہے اس میں دنیا میں آخر ایک چھوٹی سی قبر ہوگی وہاں پر آپ کے یہاں سے جانے کے بعد کا حساب شروع ہو جائے گا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ آپ ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا جا گھڑا نہ سمجھو جہاں تو جہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جہاں پھر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یہ اس نبی کا فرمان ہے جس نبی نے پورے نبیوں کی امامت کی یہ اس نبی کا بیان ہے جو پوری کائنات کے لیے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بیجے یہ وہ نبی ہیں جس نبی پر نبوت ختم ہو گئی تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ قبر جا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جہاں جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں بس یہ تھوڑا سا آپ کے ضمیر کو جھنجوڑنا مقصود تھا اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن سے میرے نبی نے محبت کی جمعیرات کا دن آج آپ نے نماز مغرب کے بعد نماز مغرب جب ادا کر لیں تو اس کے بعد اس وقت آپ نے دائیاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر صرف اور صرف اول و آخر ایک بار دروشری پڑھنے کے ساتھ گیارہ مرتبہ صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتوں من الزوالیمین گیارہ بار دروشری پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے یہ قرآن کے اندر موجود ہے یہ دو یہ وہ کلمات ہیں جس سے یونس مچھلی کے پیٹ میں ظلمتوں کے اندھیروں سے نکلے بڑا دکھ بڑی تکلیف اٹھائی لیکن اس کے باوجود اللہ کو نہیں بھولے تو پھر اللہ نے یہ تحفہ دیا یونس علیہ علیہ السلام نبی علیہ السلام کو اور اللہ کے اور اللہ نے پھر اپنے آخری پیغمبر کو بھی یہ تحفہ دیا تو میرے نبی نے کائنات والوں کو کہا لوگو یہ وہ کلمات ہے اور اللہ نے بھی یاد کرایا ہے اپنے پیغمبر کو ساتھ بھی نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ کی خدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا وہ اس میں عظم نہ بتا دوں کہ جب وہ اسے پکارا جائے عجابت کرے اور جب اس سے سوال کیا جائے عطا فرمائے وہ دعا یہ ہے جو یونس علیہ السلام نے تین تاریکیوں میں کی تھی کسی نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اجھے خاص حضر یونس علیہ السلام کے لئے تھا جو سب مسلمانوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے خدا تعالیٰ کا ارشاد نہ سنا صورت انبیاء کی آیت نمبر اٹھاسی ہم نے اس کی پکار سن لی ہے پس ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں محترم ناظرین تو ناظرین ہم امت محمد الرسول اللہ ہے ہمیں اپنی آنکھوں کو کھولنا ہوگا ہمیں سوچنا ہوگا اس دنیا پر دنیا میں رہنے کا کس طرح سے رہنا ہے جانا کدھر ہے آج جو لوگ پریشان دکھ تکلیف میں ہیں یہ عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ میرا رب تمام تکلیفیں دور کر دے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اجازہ دیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ